ہلو اسفراملہیکم آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویب سائٹ پر کیسے پوسٹنگ کی جاتی ہے چلیں دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو بھی آپ کا ویب براؤزر اس پر آپ نے وینڈو اپیر کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اگر آپ برڈ پرس کے آپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ نے میرے سائٹ ہے ایچڈو وال پیپر تو میں اس کا فل جو آر لکھتا ہوں ایچڈو وال پیپر ڈاٹ کام اس کے بعد سلیش ہے اس کے بعد ڈیو پی ایڈمن ہے ڈیو پی ایڈمن جو بھی آپ کا مذرمے میں پاسورڈ وہ آپ ریجسٹر کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ڈیش بورڈ پہ آپ انٹرو ہو جائیں گے آپ کو اپیرنس ہو جائے گی آپ کو ادھارٹی ملے جائے گی برڈ پرس کی طرف سے کہ آپ جو مرضی جہاں پہ اپنی ویب سائٹ پہ سٹرال کرو یا اٹیپل میں لکھو جو مرضی کرو میری سائٹ ہے ایچڈو وال پیپرز وال پیپرز کے مطلب کے ایمیجز کیسے آپ اپلوڈ کر رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ سب سے پہلے آپ نے پوسٹ میں چلے جانا ہے پوسٹ میں چلے گئے اس کے بعد آپ نے ایڈ نیو کیٹیگری پہ کرنا ہے ایڈ نیو کیٹیگری ہوگی ایڈ نیو کیٹیگری ہوگی ایڈ نیو کیٹیگری ہوگی تو ابھی تو میرے پاس کوئی ایمیج نہیں ہے لیکن میں ابھی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں نیٹسی کوئی بھی آپ ایمیج ڈاؤنلوڈ کر لو یہ ٹاپ کی سائیڈ ہے ایڈ وال پیپرز یہاں سے آپ کوئی بھی ایمیج اپلوڈ کرو ام کوئی بھی ایمیج لے لو یہ ایمیج لے لو یہ ایمیج لیا اسے ڈاؤنلوڈ پہ لگا دیا جیٹ اب یہ فل اپیر ہو جائے کی تب اسے ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہو جائے گا اچھا یہ بیسیکلی یہ ٹائٹل ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ ٹائٹل دیتے ہیں جیسے یہاں پہ ٹائٹل آیا ہوا یہ ٹائٹل میں آجے گا یہ کیٹیگری آجے گی اس کی یہاں پہ یہ کیٹیگری آجے گی جو بھی چوز کرنے ہیں اس کی کیٹیگری اس کی موویز ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے موویز چوز کر لینا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایسی ہوتی ہے ایسی ہو آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا نام ہے سرچ انجن پہ جب آپ لے کے جاتے ہیں یہاں پہ اپنی سائیڈ کے لکھتے ہیں تو وہ پوسٹ جب آپ کی ایسی ہو نہیں ہوگی تو اس پوسٹ وہ آپ کی آئے گی نہیں سرچ انجن میں نہیں آئے گی تو یہ فوکس کی ورڈ ہوتی ہیں انہیں لازمی دینا پڑتا ہے جو میرا یہ یہاں پہ پلگن انسٹال ہوا ہوا ہے یہ ہوا ہوا ہے جو مرضی آپ ورڈ پرس کی اپنی سائیڈ بھی اٹھا کے دے لو تو یہ خود ورڈ پرس والوں نے کہا ہوا کہ یہ سب سے بیسٹ ہے انہیں ایک قسم کا وارڈ ملا ہوگا ہے ہم نمبر ون پہ رہنے کا رہ رہے ہیں بی بھی تو آپ نے یوزڈ پلگن انسٹال کر لینا ہے یوزڈ ایسیو کے نام سے پلگن ہوگا اس کے بعد یہ تصویر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں مرضی ہے میں ڈیسٹوپ پر ڈاؤنلوڈ سیو کر لینا ہے سیو کر لینا ہے اس کے بعد آپ سیم ہے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے ایمیج میں جا کے کہ یہ ایمیج کاپی رائٹ تو نہیں ہے اگر یہ کاپی رائٹ ہے تو اس ایمیج کو سمپلی لیڈ کر دینا ہے کیونکہ کچھ ہوتی ہیں ایمیجیز ایسی ہوتی ہیں جو کسی کمپنینی ٹیگ لگائے ہوتے ہیں کہ یہ آپ اگر نیٹ پہ کبھی بھی اپلوڈ کرتے تو وہ کاپی رائٹ کے ایشیو میں آپ کی سائیڈ کو بلیک لیسٹ کر دیتے ہیں کمپلین کر کے وہ گوگل پھر آپ کی سائیڈ کو سائیڈ کو بلیک لیسٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے پہلے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ یہاں پہ نام کاپی رائٹ کے آپشن میں کچھ بھی نہ ہو نام نن لکھا ہو اس کے بعد اگر یہ نہیں ہیں تو پھر آپ نے فدر آگے آگے مووون ہونا ہے آپ نے اب یہاں پہ جو مرضی آپ ایپ ایڈیٹر آپ نے پیز ایمیج ایڈیٹر کوئی بھی اپنا اوپن گار لینا ہے میں پیزلر ڈاٹ کام ایکسپرس کرتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اس بھی میں کرتا رہتا ہوں کام تو یہاں پہ جو میری ایمیج ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو چینجز کرنی ہے تھوڑی سی کیونکہ گوگل کو پتہ نہ لگے کہ سیم ایسٹر اس کے ہے سامچنگ ڈیفرنڈ ہونا چاہیے آپ جب بھی کوئی چیز کسی کی لیتی ہو تو اس میں کاپی اپنا مزید فیچرز ایڈ کرنے پڑتے ہیں آپ کو تبھی جا کہ آپ آپ کو سرچ انجن علاو کرتا ہے کہ کوئی اگر کمپلین کرے بھی تو تب بھی نہیں وہ اتنا ایفیٹ اس کی کمپلین کو لیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کیا نام ہے اس میں چینجز ہیں تو چینجز ہونے لازمی ہے اس لئے آپ چینجز ضرور کرنا اپنی ایمیج کے ساتھ اسے اپلائی کر دینا اس کے بعد جہاں سب ٹائٹل میں جا کے آپ نے سب ٹیل ہے یہاں پہ فیٹس ہوتا ہے میں اسے جو مرضی ٹائٹل اس میں چینجز کر دینا سیم ایسٹرکس نہ ریل اب میں نے اسے سیف کر دینا مزید اور نہیں میں چینجز کروں گا اس میں یہاں پہ میں نے کوالٹی کر دیا ہے کوالٹی فل کر دیا اس کی سو پرسنٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ میں نے آگے سیف کیا ہے تو یہ وہ پورا ریپلیس کرنی ہے اسی فائل کے ساتھ تو میں نے یس میں کر دیا ہے اس کے ساتھ ریپلیس ہو گیا ہے تو یہ آگے فائل میں اب آپ نے پوسٹ کیسے کرنی ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے جو آپ نے وینڈو اپیر ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے ایڈ میڈیا کرنا ہے ایڈ میڈیا میں جا کے آپ نے اپلوڈ فائل کرنی ہے یہاں پہ بقائدہ لکھا ہوگا ہے کہ میکسیمم اپلوڈنگ آپ ایٹ ایمی سے زیادہ نہیں کر سکتے اس سے کم یا ایٹ ایمی تک کر سکتے ہوں فائل کو جو بھی آپ کے ایمیج ہے یا جو بھی یہ ویڈ پرس میں انہوں نے ایک ریکسٹرکشن لگائی ہوئی ہے اس میں آپ نے اس سے فالو کرنا ہے میری ایمیج کا سائز کیونکہ ایک ایمیج ہے تو میری ایمیج کا سائز ہے سیمن ایم بی ہے تو یہ ہو جائے گی اپلوڈ کیونکہ ایٹ ایم بی تک ہے تو اب میں سیلیٹ کرتا ہوں تو ایمیج میری یہاں پی ہے فرنٹ پی ہاں یہ ایمیج سیلیٹ ہوگی اس کے بعد میں اسے ٹائٹل میں ٹائٹل میں میں تو چیلیس کرتا ہوں یہ ٹائٹل اسے کوپی کرتا ہوں یہاں سے کوپی کیا میں نے یہ موٹک سیرور پر اپلوڈ ہو رہی ہے یہ جب اپلوڈ ہو اس کے بعد یہ اپشن رامر سے چیننگ اس اپشن کو ٹائٹل کریں گے اب اسے اپلوڈ ہونے جاتے ہیں یہ اپلوڈ ہو گیا فلی طریقے سے اب اسے ٹائٹل جو ٹائٹل ہم چاہتے ہیں اسے کیپچن میں بھی پیسٹ کرنا اور اسے یہاں پہ بھی ایک کوپی کر کے پھر دونوں میں کر لینا آپ آلٹ کرنا آلٹ میں بھی آلٹ ٹیکس میں بھی آپ نے یہ کرنا اس کے بعد آپ نے انزیٹ انٹو پوسٹ کر دینا اور یہاں ٹائٹل میں آپ نے وہی جو آپ نے ٹائٹل ایمیج جا وہاں پہ دیا یہاں پہ بھی بھائی دینا ہے میرے اب آپ نے کیٹیگری چوز کرنی کیٹیگری کیونکہ یہ موویز پہ یہاں پہ تو میں بھی یہاں سے موویز پہ دیکھتا ہوں آم موویز یہ موویز کو میں سلیٹ کر دیا اب یہ جو یہ فیچرز ہے نا یہ یہ فیچرز ٹوٹلی جو ٹوٹلی ایسی او کے لحاظ سے ہیں اس میں آپ نے فوکس کیورڈ وہی دینا ہے جو آپ نے پوسٹ کرنے پوسٹ کا ٹائٹل دیا ہوئے اس کے بعد آپ نے فیچر ایمیج کو سلیٹ کر دینا جو آپ کی فرینڈ پہ جب آپ ایمیج اوپن کرتے ہو تو اوپن سے پہلے جیسے کہ یہ ہے یہ یہ چیز نا یہ ہوتا ہے فیچرز ایمیج ہوتا ہے کہ آپ کی پوسٹ کو ایمیج کونسی شو ہو تو دیفنیلی میری ایک ہی پوسٹ اپلوڈ گیا تو میں اس کے لیے وہی سے وال پیپر کو یہاں پہ سیٹ فیچرز ایمیج کر دیتا ہوں تو یہ سیلیکٹ ہو رہا ہو گیا اب میں نے یہاں پہ ٹیکس دینے آپ کو ٹیکس کے بارے میں بتاتا ہوں ٹیکس ہوتے کیا آپ نے نورملی دیکھا ہوگا فیس بک پہ یا ادھر اینیس اینی کسی بھی ویب سائٹ پہ دیکھا ہوگا ٹیکس دیتے ہیں جسے آپ کو پتہ ہو کہ لوگوں نہیں سرچ کریں یہ والی چیزیں اگر سرچ کریں تو میری پوسٹ یہ سامنے آئے ان کے اب جیسے سب سے پہلے تو اس پوسٹ کا نیم جو ٹائٹل ہے وہ یہ آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے ٹیکس اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ پیسٹ کر کے وال پیپر لکھ دینا ہے اس کے بعد ایمیجز لکھ دینا ہے کیونکہ میری سائٹ ایمیجز ایمیج کی ہے تو میں اس کو ہی لے کے چلوں گا ہاں ایمیجز ایمیج ہوگی اس کے بعد پیچر ہوگی جو بھی ایمیج کے لحاظ ہے وال پیپر کے لحاظ ہے وہ آپ میں کر دینا ہے اگر یہاں پہ کچھ ساؤنڈز یا اسکرین اپلوڈ کرتا تو وہاں پہ میں ایم پی تری لکھتا ہے لیٹسٹ ایم پی تری لکھتا ہے ایچ بھی تہاشا ٹیکس آپ دے سکتے ہیں لیکن میں چند ایک ہی دیر ہوں کی قسم جاننا ہے آپ کو تو یہ میں نے ٹیک دیا آپ اپنی پوسٹ پہ پیچر ایمیج وال پہ سیمپل جو پہلا ہے اس کا فوکس کی ورڈ وہ میں نے ٹیک دیا یہ 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 پہلے پہ ٹائٹل ہے دوسرے پہ ایمیج اپلوڈ کی ہے تیسرے میں کیٹیکریٹ چوز کی ہے چوتھے میں فوکس کی ورڈ کی ہے اس کے بعد ٹیک دیا اور فیچرڈ ایمیز ایڈ کی ہے یہ آپ کے پوری ایک پوسٹ ریڈی ہو گیا اب آپ اسے پبلش کر دیں پبلش ہو رہی ہے اسے پھроде سا ٹائم لے گئی ہے سا ٹانیک نویہ ہو salvے پہلوڈ کے آرہی ہیں اب آپ آپ اپلوڈ ہو گی اب آپ میں اسے چیک کر ساٹھomi کہ کیسے دکھتی ہے اپلوڈ ہونے کے پارے یہ شو ہو گیا ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہ میری پورٹ شو ہو جائے گی یہ شو ہو گیا ایسے ہم ورڈ پرس سائیڈ پر ایسے ہم پوسٹنگ کرتے ہیں اگر ہم نے امیج اپلوڈ کرنی ہو پوسٹ کرنی ہو تو یہ اس کا میتھڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو یہ میتھڈ پسند آیا ہو تو ہم ہماری ویڈیو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو پاپلر کریں اس کو پھیلائیں کیونکہ میں نے جتنی بھی جتنی بھی سائیڈز یا دیکھنیاں اس پہ اس پہ پوسٹنگ کا میتھڈ ہی سب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے پوسٹ کرنی گیا ہم جو میرے ساتھ پڑھتے ہیں جو ہمیں ساتھ کام کر رہے ہیں انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا ہوں نے سی انہیں پوسٹنگ کا میتھڈ ہی نہیں پتہ ہوتا ہے اور ہمارے کیونکہ کچھ بدقسمتی سے ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ وہ ورڈ پریس پہ ورڈ پریس پہ کام تو کرتے ہیں لیکن اپنی ہاتھ تک کرتے ہیں اپنے نالج صرف اپنے تک رکھتے ہیں ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں یہ میرا اس یہ ٹیٹوریر بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ یہ پتہ لگے عوام کو کہ پوسٹ کرتے کہتے ہیں سائٹ تو لے لیتے ہیں ہم دومین لے لی ہوسٹنگ لے لی لیکن اس کے بعد کام کیا کرنا ہے یہ آپ کو بیسٹی پتہ ہونا چاہیے یہ اگر نہیں پتہ آپ کو تو آپ کی دومین اور ہوسٹنگ تو ضائع ہے تو اب این میں یہی میں دعا کروں گا کہ آپ کو آپ کو میری یہ ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے بہت کچھ سیکھنے ملے اب مجھے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ زواوں میں یاد رکھنا